اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جہاں سے کپڑے خریدتے ہیں گارمنٹ کی شاپ ہے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے میمبر بن جائیے اور دو ہزار روپے جمع کرا دیجئے اور دو ہزار روپے جمع کرانے کے بعد آپ جب تک کپڑے خریدتے رہیں گے آپ کو ہم دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے تو کیا یہ صحیح ہے غلط ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی کپڑے کی دکان والا کہتا ہے کہ آپ ہمارے میمبر بن جائیے دو ہزار روپے جمع کر کے اور جب تک آپ ہمارے یہاں سے کپڑے خریدتے رہیں گے تب تک ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے رہیں گے دس پرسنٹ یہ جائز نہیں ہے یہ سراسر حرام ہے وہ جو آپ دو ہزار روپے دے رہے ہیں وہ فقط اس بات کا دے رہے ہیں کہ آگے آپ کپڑا خرید ہوگے اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اب آپ کتنا کپڑا خرید ہوگے کتنا ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا پاؤگے یہ ساری چیزیں مجھول ہیں گویا کہ وہ جو دو ہزار آپ دے رہے ہو ایک مجھول چیز کے لیے دے رہے ہو آپ کو ضرورت پڑے گی کی نہیں خرید ہوگے کی نہیں کتنا خرید ہوگے کتنا فائدہ ہوگا کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور اسی کو قیمار کہا جاتا یہ ہی جوا ہے تو یہ جائز نہیں ہے